السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زی فار نیوز اور میں ہوں زفر خان آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے نمبر ون کومیڈین ون من شو کے کنگ غفار لہری سے ملاقات کروائیں گے اور انہوں نے آج سے دس پندرہ دن پہلے سوشل بیڈیا پہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس فیلڈ کو خیر بات کہہ رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا السلام علیکم جیس ٹرم ہم لہری صاحب کے پاس موجود ہیں جبکہ انہوں نے پینتیس سال اس فن کی دنیا میں فلم ٹی وی سٹیج اور ون من شو کے یہ کنگ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جو کہ ان کو بھولا نہیں جا سکتا انہوں نے یہ سٹیپ کیوں لیا آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ کام کر کے السلام علیکم پہلے تمہیں سب سے پہلے زفر خان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں زی فور ویب چینل جو کہ جیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ میرے خبر لینے کے لیے آگے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتا کہ میں چار منہ بمار رہا اور جتنے ویب چینل والے میرے گھر پہ آئے اور تمام اخبار کے جتنے صحفیت ہیں تمام میڈیا میرے گھر پہ آیا اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا بھی کہ جب بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ میں نے پندرہ طریقہ اعلان کیا ہو کہ میں نے یہ کام شو بیس کو چھوڑ دیا میں اب کبھی بھی شو نہیں کروں گا آپ نہیں کبھی دیکھیں گے نہ کسی چینل میں نہیں کروں گا کسی پرموٹر کا کسی کا بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر مجھے سنتی سال ہوگے کام کرتے ہوگئے اور مجھے کمام سنتی سال میں ان لوگوں نے سوائے دوک کے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے فاقوں کے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لیے اچھا کہ میں اپنے رزقی علال یہ کمال ہوں پینتی سال مجھے کام کرنے کے بعد مجھے یہ فاقے ملنے اپنے ملک میں کہ جہاں پر میں نے دنیا کو آسایا دنیا کو میں نے انٹرٹینمنٹ کرایا جہاں بھی بلایا میں کیا ہوں جہاں بھی شو مگر میرے ساتھ نانسافی کی کی اس لیے میں نے یہ فیصلہ کی کہ یہ میں پہلے بھی کام کرتا تھا کئی لوگ کمیٹس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بند کرو یعنی سو میں سے پانچ آدمی ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں 95% وہ میری طرف کیونکہ میں نے ہمیشہ کوسٹری بات کی ہے کبھی میں نے رونگ بات میں نے نہیں کی تو ہمیشہ ہمیں برانی حکومت کو کہنا چاہیے کوئی بھی حکومت جس وقت کوئی بھی حکومت آئے دیکھیں حکومت حکومت ہی ہوتی ہے اور تمام حکومتیں ملکر حکومت بنتی ہے مگر فنکار تمام حکومتوں کا ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا تمام حکومتوں کا ہوتا ہے اس لیے کہ اب تمام چار مینے سے فنکار سٹیج کے جو بلکل فارق بیٹھے ہیں فلم ٹی وی سٹیج کے ادارے بلکل بند ہیں اور کوئی اس وقت سکھی سرور بڑھ صاحب کیسر سنالہ صاحب اس وقت انہوں نے بہت نصیم بھی کی اور کافی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس لیے میں یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ٹھیٹر کھول جائیں مگر ٹھیٹر ابھی تک نہیں کھولے میں یہ کہوں گا کہ پرائیم منسٹر صاحب کو صدر پاکستان کو وزیر اعظم وزیر اعظم تمام وزیر اور مشیر تو میں صاحب کو یہ کہوں گا کہ پلیس چاروں صاحبوں کو اپنے یہ ٹھیٹر کھول دیں کہ فنکاروں کو چھولے بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں کہ ان کے گھر کو وہی کھانا پکیں اور لوگ ڈاؤن کو کھول دیں کیونکہ یہ بہت پریشان ہیں خود کوشش میں آگئے میں نے تو کام چھوڑ دیا میں آباد اکیلہ فنکار نکلاؤں ان سب میں سے کہ میں نے کام چھوڑ دیا میں نہیں کروں گا ہاں یوکے کینیڈا امیریکہ کا جب بھی کوئی شو آیا وہ میں کروں گا مگر یہاں کسی فنکار کسی پرموٹر کسی کا میں شو کسی چینل کا شو نہیں کروں گا اس لئے یہ میں مزدوری میں آگیا ہوں یہاں میں بیٹھ گیا ہوں کسی کو یہ نہیں بتا کہ میں پینتیس سال کا ایک سٹار آدمی یہ بیٹھا ہوا جہاں پر کام کر رہا ہے میں نے کوئی شرم نہیں کی میں بیٹھا ہوں شوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ مجھے دنیا میں تمام یوٹیوب کھولیں انسٹاگرام کھولیں ٹویٹر کھولیں اوفیشل پیچھ کھولیں فیس بک کھولیں جس میں کھولیں گے غفار لہری آپ کو سامنے نظر آئے گا جی میں جانتا ہوں کہ آپ یہ اتنی آسانی سے نہیں کہہ رہے مجھے بتا کہ آپ کے دکھا کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کی امانت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتا کہ آپ یہ اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ فن سے دور نہیں رہ سکتے سر وہ بات آپ کی بات ہے کہ فن تو دیکھیں فنکار ایک بادشاہ ہوتا ہے فنکار ایک صفیر ہے مگر اس حکومت نے فنکار کو فقیر بنا دیا فنکار صفیر ہوتا ہے امر کا بیغام لے کے ورلڈ بے جاتا ہے اپنے پاکستان کا نام روچن جاتا ہے امر کا بیغام لے کے جاتا ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ کام فنکار کے سب بہت بے انصافی ہو رہی ہے میں حکومت سے درخواست کروں گا خدارہ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں حکومت سے کہ پلیس یہ فنکاروں کے لیے اپنے سکھی سرورپلڈ صاحب اور کیسر سنال اپنے صاحب اور راشد محمود پرائیٹو پرفومیز جو پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں راشد محمود صاحب اور انہوں نے شانہ پشانہ نسیم وی کی جو ورلڈ پر کپل شرم ہے جیسے فنکار کو یہ سارا پرورم کرنا سکھا کر آیا نسیم وی کی ہمارے پاکستان جیسا فنکار پوری کائنات میں نہیں ہے پنجاب پنجابی ہے ہمارے چار عصوبوں کے فنکار جیسا کوئی فنکار نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیٹر کو کھولا جائے اور یہ میں وزیراعظم مرانخصان صاحب کو رفتیکل ہمارے لئے پاکستان کے قابل اترام اور اپنے وزیراعظم کو کہ یہ ٹھیٹر کھولے خودارہ کہ فنکاروں کو چولا جل چکے اور یہ جل سکے اور فنکاروں کی مدد کی جائے مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں یہ مزدوری میں بیٹھ کیا ہوں نہیں جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ فنڈ دے رہے ہیں فنکاروں کا فنڈ آپ کو تک نہیں پہنچا سر کوئی فنڈ نہیں دو دفعہ پانچ پانچ زار پر دی یہ بکری نہیں پانچ پانچ زار کی پٹھے نہیں کھاتے بچ کے بکری ایک مینے کے دس زار پر بن جاتا ہے تو پانچ زار میں کیا بنے گا ایک دفعہ بین زار دی دو دفعہ پانچ پانچ زار دی مجھے یہ بتائیں کہ آٹھ مینوں کے گھر بیٹھے ہوئے چار لاکھ رویہ تو میں نے بماری پر لگایا اور چار پانچ لاکھ رویہ چار مینے میں خرچ ہوگا ہے ادھار اٹھار آٹھ نو لاکھ کا تو میں کرزئی ہو گیا ہوں تو آپ بھی پوچھیں یہ جو چار مینے کے فنکار ان کا کیا آل ہوگا گھر کی چیزیں بیچیں ہیں سب کچھ کیا ہے یکین کریں ہمارے یہ پرموٹر آٹیسٹ تمام شانہ بشانہ بہت کچھ کر رہے ہیں مگر گورنمنٹ کو سنائیں نہیں دے رہی اللہ ان کا بھرا کرے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ عوام کچھ نہیں کر سکتے اللہ جانے اور حاکم جانے یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہمیں نہیں بتا بہت شکریہ آپ کا تینکیو بری مچ پھر حاضر ہوں گے کہ نئی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے گرگرام کے ساتھ ہمارے گرگرام کے ساتھ